موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں خبروں تفسروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے موتبر نیوز شو دنیا کامران خان کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں کامران خان اگر یہ کہا جائے تو غلطہ ہوگا کہ امران خان آج پورا دن لاہور ہائی کورٹ سے آنکھ مچولی کا کھیل کھیلتے رہے لاہور ہائی کورٹ کی دو مختلف بینچز کے جانب سے ملت دینے کے بعد بھی امران خان آج بھی پیش نہیں ہوئے روزیسٹر روزسلاباد کی انصداد دشتگرنی عدالت نے الیکشن کمیشن کے باہر ہنگامار آئی کے کیسے میں امران خان کی عبوری زمانت مسترد کر دی تھی جس کے بعد کل ہی امران خان نے حفاظتی زمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا درقواس میں ان کا موقع تھا کہ وہ بیمار ہیں ساتھی کہا گیا کہ انہیں گرفتاری کا خدشہ ہے لہٰذا حفاظتی زمانت دی جائے لاہور ہائی کورٹ نے بغیر عدالت پیش ہوئے امران خان کو حفاظتی زمانت دینے سے انکار کر دیا تھا سمات آج صبح نو بجے کے لیے ملتبی ہوئی تھی لیکن آج صبح بھی امران خان عدالت پر پیش نہیں ہوئے آج امران خان کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ڈاکٹر سے میٹنگ چل رہی ہے سیکیورٹی پر بھی پارٹی کو تحافظات ہے دو گھنٹے میں پوری کوشش ہے کہ امران خان کسی طرح عدالت پہنچ جائیں عدالت نے پہرے دوپہر بارہ بجے پھر دو بجے پھر شام چار بجے پھر ساڑھے چھے بجے کی مولت دی لیکن امران خان نہ آئے اسی دوران ایک اور دلچسپ پیش رافت ہوئی جب امران خان کی جانب سے اسلام آباد میں دائر ایک اور مقدمے میں حفاظتی زمانت کیلئے لہور ہائی کورٹ کے دو رکھنی بہج کے سامنے دوسری درخواست دائر کر دی گئی جو امران خان کے پیش نہ ہونے کے باعث مسترد بھی ہو گئی دوسری جانب لہور ہائی کورٹ بجے ستاریخ سلیم شیخ کے سامنے امران خان کے وکیل نے درخواست زمانت واپس لینے کا کہا اور موقف اختیار کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اسی کیس میں انہیں ریلیف مل چکا ہے لیکن حلف نامے اور وکالت نامے پر امران خان کے مختلف دستقت ہونے پر لہور ہائی کورٹ نے نوٹس لیتے ہوئے درخواست واپس لینے کی صدا رت کر دی جس ستاریخ سلیم شیخ نے نماغ دیئے کہ اس معاملے کو نظرداز نہیں کیا جا سکتا امران خان خود میرے سامنے آ کر دستقت کی وضاحت کرے اور ورنہ توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا جائے گا اور اگر توہین عدالت کا نوٹس ہوا تو ہر تاریخ پر آنا پڑے گا اس کے بعد عدالت نے سبات ساڑھے چھے بجے تک کی گلتوی کی امران خان کے پیشنا ہونے پر اب انہیں بیس فروری کو طلب کر لیا گیا ہے بہت ہی گنجلک صورتحال امران خان کی کوشش کہ عدالت میں پیشنا بھی ہو اور اس کے ساتھ ہی ان کی زمانت بھی ہو جائے بنا پیش ہوئے زمانت کی نظیر نہیں ہوتی اور یہ ایک بڑی مشکل صورتحال ہے یقینہ جو امران خان چھیل رہے ہیں مگر کسی صورت تیار نہیں کہ وہ عدالت میں پیش ہو جائیں نہ جارے ان کو کس بات کا ڈر ہے یا قوف ہے آج کی اس پوری صورتحال جو کہ ہر لحاظ سے ایک غیر معمولی صورتحال ہے کسی بھی زمانت کے کیس میں اس پر ہم بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور میں ہمارے کورسپانڈنر محمد اشفاق بہت شکریہ محمد اشفاق صاحب یہ بتائیے گا ایک معاملہ تو ہمیں پتا ہے کل حفاظتی زمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ پہ عمران خان صاحب نے جب ان کی انزداد دہشتگردی کے عدالت سے زمانت مسترد ہو گئی تھی اسلام آدو انہوں نے فائل کر دیا اپلیکیشن اور آج وہ بار 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 کہلے کے باوجود پیش نہیں ہوئے یہ جو دوسرا معاملہ اچانک سامنے آیا ہے ایک دوسری بینچ کے سامنے ہے اور اس پر عجیب و غریب پوری صورتحال سامنے آئی وہ دوسرا والا معاملہ جو ہے کامران صاحب جو دوسرا مقدمہ ہے وہ اسلام آباد کے تھانہ سرجانی ٹون میں درج ہوا تھا اور اس مقدمے میں الیکشن کمیشن کے باہر اور سری نگر روڈ کے باہر بھی ہنگامارہی کرنے اور روڈ بلوک کرنے کا الزام تھا اور اس میں انصداد دہشتگردی دفعات کے تحت عمران حان سمیت دیگر کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا اس مقدمے میں حفاظتی زمانت کے لیے عمران حان کے جانب سے آج نہیں درخواست دیر کی گئی اور اس درخواست پر جسٹس علی باکر نجفی اور جسٹس سید شہباز رزوی پر مجتمع بینچ بنا اور جب کاروئی کا آغاز ہوا تو عمران حان کے وکیل نے یہ عدالت میں موقف احتیار کیا کہ عمران حان پر پہلے قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے سیکیورٹی خدشات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عمران حان ابھی مکمل طور پر صحیح جواب بھی نہیں ہے لہٰذا عدالت ویڈیو لنک پر اس مقدمے کی سماعت کرے اور عمران حان کو آج حفاظتی زمانت کی درخواست میں پیشی سے متعلق حاضری سے استثناء دیا جائے جسٹس علی باکر نجفی نے کہا کہ ایسا کوئی قانون بتا دیں کہ ملزم پیش کیے بغیر اس کی حفاظتی زمانت منظور کی گئی ہو یا سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ بتائیں تو اس موقع پر درخواست گزار نے سلمان شہباز اور حمزہ شہباز کے کیسیز کے حوالاجت دیئے تو عدالت نے کہا کہ وہ مختلف نیچر کے کیسیز ہیں اس حوالے سے عدالت کو اگاہ کریں اس دوران جسٹس شہ سید شہباز رزبی نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ حفاظتی زمانت کی درخواست کے ساتھ ملزم کو لے کر کیوں نہیں آئے بغیر سرنڈر کیے عدالت اس حوالے سے کاروائی کیسے آگے بڑھا سکتی ہے اس موقع پر عدالت نے کہا کہ ہمارے پاس دو اپشن ہیں یا تو آپ عمران حان کو پیش کریں تو اگر نہیں کرتے تو پھر ہم اس پر فیصلہ کریں گے اس موقع پر شام ساڑھے پانچ بجے عمران حان کے وکیل نے کہا کہ وہ ٹھیک ایک گھنٹے کے بعد عمران حان کو عدالت میں پیش کریں گے عدالت نے کاروائی شام ساڑھے چھے بجے تک ملتوی کی اور دوسری جانب عمران حان نے اپنی قانونی ٹیم سے مشابرت مکمل کر لی تھی اور یہ فیصلہ کیا کہ وہ لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے سیکیورٹی معاملات سیکیورٹی سخت کر دی گئی لاہور ہائی کورٹ کی بھی لیکن جب ساڑھے چھے بجے اور عدالت نے کیس دوپارہ کال کیا تو اس وقت کمرہ عدالت میں عمران حان بھی پیش نہیں ہوئے اور نہ ہی ان کے وکیل عظر صدیق کمرہ عدالت میں موجود تھے جس پر جسٹس علی پاکر نچفی نے بھرمی کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ کہاں ہے عمران حان تو یہ بتایا گیا کہ وہ کچھ دیر تک پیش ہوں گے عدالت نے کہا کہ یہ عدالت کا حکم نہیں تھا آپ کے کہنے پر ساڑھے چھے بجے کا ٹائم مقرد کیا تھا لہٰذا اب عدالت کے پاس عمران حان کی حفاظتی زمانت کی درخواست عدم پیشی کے بنیاد پر حارج کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں عدالت نے اسی بنیاد پر عمران حان کی حفاظتی زمانت کی درخواست مسترد کر دی یہ مسترد ہو گئی یہ بتائیے کہ اب دوسرا اصل کیس ان کا چل رہا ہے اب اس میں آج سارا دن ہوتا رہا کہ عمران خان اب آئیں اب آئیں اور چار پانچ اس کی ٹائم کی عدالت نے دن گزر گیا کل اب کل کیا ہونا ہے عمران خان کے وکیلوں نے کیا کہا ہے کہ کل کیا وہ عمران خان کو پیش کریں گے عدالت کا اس سلسلے میں کیا موڈ ہے اور کیا کل بھی اگر عمران خان پیش نہیں ہوئے تو اس بات کا امکان ہے کہ اس کیس میں بھی ان کی زمانت لاہور ہائی کورٹ سے مسترد ہو جائے جی بالکل اب کامران صاحب اب چونکہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس تاریخ سلیم شیخ کے سامنے نکتہ یہ آیا ہے کہ آج ازر صدیق ایڈوکیٹ نے اس کیس میں نیا وقالت نامہ دیا جو کل غلام اباس رسوانہ ایڈوکیٹ نے عمران خان کا وقالت نامہ دیا ان دونوں وقالت ناموں پر عمران خان کے دستخط مختلف ہے جس پر عدالت نے نوٹس لیا اور درخواست گزار کے وکلا نے کہا کہ ہم اپنی درخواستی واپس لیتے ہیں عدالت نے کہا کہ اب یہ درخواستی واپس لینے کی اس ادا ہم فوری طور پر مسرد کرتے ہیں پہلے عدالت کو یہ بتایا جائے کہ یہ دستخط عمران خان کے ہیں یا نہیں کیونکہ دونوں وقالت ناموں پر عمران خان کے دستخط مختلف ہیں اس موقع پر وقلا نے کہا کہ یہ دستخط عمران خان کے ہی ہیں اور وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں جسٹس تاریخ سلیم شیح نے کہا کہ ایسے کاروائی آگے نہیں بڑھے گی اب عمران خان کو اب عدالت میں پیش کریں اور وہ خود آگر اپنے دستخط کی تصدیق کریں اس پر آج وقلا نے پھر محلت مانگی جس پر عدالت نے کاروائی بیس فروری تک ملتوی کی اور بیس فروری کو صبح نو بجے عمران خان کو دستخط کی تصدیق کے لیے پیش ہونے کے احکامات جاری کر دیئے جبکہ دوسرے مقدمے میں دورکنی بینچ نے عمران خان کی حفاظتی زمانت کی درخواست عدم پیروی کی بنیاد پر مسترد کر دیئے تو اب یہ صورتحال ہو گئی کہ اس وقت عمران خان کی زمانت مسترد ہو چکی ہے پہلے سلاباد ہائی کورٹ سے مسترد ہوئی اور لاہور ہائی کورٹ میں ابھی وہ زیر سماعت ہے گویا کہ پولیس چاہے سلاباد پولیس چاہے تو عمران خان کو گرفتار کر سکتی ہے دوسرا معاملہ بیس تاریخ کو سابنے آئے گا عدالت کے یعنی کہ اگلی پیر کو اور اس میں بھی عمران خان کی پوزیشن کافی پیچیدہ ہو گئی ہے کیونکہ حلف نامے میں اور وقالت نامے میں دو مختلف دستقت ہے عمران خان کے نام سے جی بالکل ایسا ہی ہے اس وقت عمران خان کی دونوں مقدمات میں جو یہ زمانت ہے وہ منظور نہیں ہوئی لاہور ہائی کورٹ سے حفاظتی زمانت بھی مسترد ہو چکی ہے اسلام آمد پولیس چاہے یا وہاں کے جو مقامی تھانے کی پولیس چاہے تو عمران خان کو گرفتار کر سکتی ہے صورتحال عمران خان کے لیے کافی پچیدہ ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب بیس فروری کو جب عمران خان لاہور ہائی کورٹ کے سامنے پیش ہوں گے تو اس وقت بھی وہ دستقت کی تصدیق کے معاملے پر پیش ہوں گے حفاظتی زمانت کے حوالے سے ان کے وقلہ کہہ چکے ہیں کہ ہم اپنی درخواست واپس لے رہے ہیں جبکہ دوسری سائٹ پر دورکنی بینچ عمران خان کی حفاظتی زمانت کی استعداد مسترد کرتا ہے بہت بہت شکریہ بحمد اشفاق ہمارے کارسپورننٹ لاہور سے ہمیں آج کی اور پیچیدہ صورتحال کا آئینی قانونی جائزہ لیں گے پاکستان کے نام اور قانوندان ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقت کے بعد لاہور ہائی کورٹ آج سالہ جنی مران خان کے پیش ہونے نا پیش ہونے کی قبروں سے گونچتا رہا کبھی لگا کہ آنے والے ہیں کبھی لگ رہا تھا کہ نہیں آنے والے دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ کی دو مختلف بینچز مسلسل اسرار کرتی رہی کہ مران خان عدالت پر پیش ہو اور اپنی زمانت کے حوالے سے جو درخواست انہوں نے دی ہے اس کے لیے قانونی ذمہ داری پوری کریں تاکہ وہ خود حاضر ہو اور اس کے بعد ان کی زمانت کی زرخواست پر غور کیا جا سکتا ہے یہاں تک کا حضانت ہے کہ وہ اگر نہیں آ سکتے تو سٹریچر پر آ جائے ویلڈ چیر پر آ جائے مگر انہیں آنا ہوگا اسی دوران عجیب و غریب صورتحال ہوئی جب ایک موقع پہ دو بینچز میں عمران خان کی زمانت کی سماعت ہو رہی تھی اور اسی دوران ایک اور بڑی دنچز واقعہ سامنے آیا جس میں پتا چلا کہ عمران خان کے حلف نامے اور وکالت نامے پہ جو دستقت ہے وہ مختلف ہے جس کی اب ان کو یقینی طور پہ وہ گلے میں آ رہی ہے ان کے یہ بات کیونکہ اب اسی عدالت نے کہا ہے عمران خان آئے عدالت میں سامنے پیش ہو ہر صورت میں اس معاملے میں تو انہیں آنا پڑے گا اور انہیں بتانا پڑے گا کہ ان کے دونوں معاملات میں دستقت مختلف کیوں ہیں عجیب و غریب پوری صورتحال ہے اور اس پوری صورتحال میں یقینا یہ عمران خان کے لیے ابتدا ہے کیونکہ ان کے خلاف چوتیس کیسز ریجسٹرڈ ہیں مختلف عدالتوں میں مختلف معاملات ہیں اس وقت اور چوتیس مختلف ایف آئی آر ان کے مختلف معاملات کے اندر حکومتی ایجنسیز نے پولیس نے ایف آئی اے وغیرہ نے درش کیے ہوئے ہیں اور یقینا یہ عمران خان کے لیے کشم کش کا دور ہے جو کہ ہم نے دیکھا ہے جس کا ایک طرح سے بھی آغاز ہوا ہے مگر عمران خان کسی عدالت میں پیش نہیں ہو رہے ہیں اس دوران اور یقینا اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ اکتوبر میں ان پہ قاتلانہ حملہ ہو گیا جس کے بعد ان کے وقلہ کہتے ہیں کہ طبی بنیاد پر وہ موو نہیں کر سکتے اور وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہو سکتے اس پوری صورتحال کے آئینی قانونی رائے حاصل کرتے ہیں پاکستان کے ممتاد سینئر قانوندان سندھ ہائی نہیں یاد کہ اس قسم کی کوئی صورتحال ہو کے ہائی کوٹ ہو دو بینچز ہیں دونوں بینچز میں ایک ہی ایک ہی صاحب کے دو مختلف کیسز کی زمانت کی درخواست ہو رہی ہو اور وہ پیش نہ ہو رہے ہوں دونوں میں پیش نہ ہو رہے ہوں عدالتیں وقت پہ وقت دے رہی ہیں ہر دو گھنٹے بعد جو ہے وہ کیس لگ رہا ہے ہر دو گھنٹے بعد کیس لگ رہا ہے اور وکیل کہہ رہے ابھی آئے پھر کبھی کہتے ہیں ابھی نہیں آئے پھر کہہ ابھی آئے پھر یہ ہو رہا ہے کہ ان کا ان کے ڈاکٹر پیش ہو گئے اچانک پھر یہ ہوا کہ عدالت کہہ رہی ہے کہ آپ سٹریچر پہ لے آئے پھر عدالت کہہ رہی ہے آپ ویلچر پہ لے آئے جب ماحول تھا بریسٹر صاحب جی یہ بالکل عجیب و غریب انظر دیکھنے کو آئے ہیں آہ آہ کل اور آج آہ ایک صورت میں آہ یہ جو پری آریسٹ بیل ہوتی ہے آہ پروٹیکٹیو بیل ہوتی ہے ایک صورت میں ہوتا ہے کہ جو ملزم ہے وہ نا پیش ہو وہ تب ہوتا ہے جب ملزم ملک سے باہر ہو اور مقدمہ ان کی غیر حاضری آہ غیر موجودگی میں آہ یہاں درج کر دیا گیا ہو تو وہ پھر ایک درخواست آتی ہے کہ مجھے خدشہ ہے کہ مجھے آہ ایرپورٹ سے ہی آہ 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 آریسٹ کر لی گرفتار کر لیا جائے گا تو اس صورت میں پھر کوٹ کہتی ہے کہ اچھا آپ کو اتنے آہ دن کا یا اتنے وقت کی محلت دیتے ہیں کہ آپ آئیں اور عدالت میں پیش ہوں اور پھر آپ کی باقاعدہ جو زمانت ہے وہ ہوتی ہے یہ سیچویشن کے جو ملزم ہو وہ گھر میں ہو اور وہ کہہ کہ میں نہیں آسکتا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا مجھے سیکیورٹی کے خدشات ہیں تو یہ تو بڑی ہی غیر معمولی چیز ہے اس سے پہلے مجھے امیجیٹلی یاد نہیں پڑتا کہ کسی کی کئی مواقع ایک آدھ ہو جائے تو ٹھیک ہے مگر کہ بارہا کئی مواقع دیے جائیں اور پھر وہ ڈیفرنٹ عدالتوں میں ایک ہی بیل ایک ہی شخص کی زمانت پیش کی جائے وہ بھی بڑا گنجائش نہیں ہے اگر ایک ملزم ہم سمجھئے کہ عمران خان کی بات نہیں کرے ایک ملزم ہے جو کہ بہت زقمی ہے اور واقعی وہ انڈسپوزڈ ہے مگر بہرحال اسے زمانت چاہیے تو قانون میں اس کی گنجائش بالکل نہیں ہے کیا دیکھیں اگر میں سمجھتا لیٹس ایف فرض کیجئے کہ اگر کوئی ہسپتال میں ہے اور ہسپتال سے باہر نہیں نکل سکتا وہ کوئی بھی ایکٹیوٹی اس کو کہا گیا ہے آپ ہسپتال سے باہر نہیں جا سکتے آپ آئی سی ایو میں ہیں فور ایکزیمپل مگر اسے بہرحال خدشہ یہ ہے کہ مجھے یہیں ہسپتال سے آکے گرفتار کر دیا جائے گا تو شاید اس صورت میں کوٹ یہ اسیس کر سکے کہ نیچرلی کوئی میڈیکل بورڈ وغیرہ بٹھائے اور کہے کہ بھئی اگر واقعی وہ کوٹ میں پیش بھی نہیں ہو سکتا اس کی طبیعت اتنی خراب ہے تو پھر شاید اس صورت میں کوٹ اس قسم کی بیل دے سکے مگر نیچرلی اس ایسے سینیریو میں آپ جو ملزم ہیں آپ صرف اس کے ڈاکٹرز کی ریپورٹ یا اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے کہ مجھے سیکیورٹی کی تھریٹ ہے فرض کریں یہ کیسا اتنے سنگین کوئی چیز ہے کہ آپ کے ملکی لو انفوسمنٹ ایجنسیز کہہ رہی ہے کہ اس بندے کو ہم اس شخص کو ہم آہ 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 ہی نہیں کر سکتے کہ وہ بہار آئے تو شاید اس صورت میں کوٹ اس قسم کا کوئی آرڈر کر سکے کوئی ریایت دے سکے مگر نومل سیچویشنہ نے دیکھا تو یہی کیا کے بڑے سے بڑا ہو وزیر آزم و صدر ان کو خود پیش ہونا پڑتا ہے اچھا یہ ہم نے دیکھا ہے کوئی اتنی بہت ماضی دور کی بات نہیں ہے کہ عدالت ریاست ناراض ہو جائے تو درجن و مقدمات درج کر لیے جاتے ہیں ایک کولو میں درج کر لیا ایک کراچی میں کر لیا ایک سانگڑ میں کر لیا دو پنجاب میں کر دیئے چار بنو میں کر دیئے دو بھلوچستان میں کر دیئے پچیس پچاس کس ریجسٹر کر دیئے اب کیا ہر جگہ جیسے کہ مطلب پھر اس کا یہی ہوتا ہے کہ آپ ہر عدالت میں جاتے رہے ہر جگہ اپنی تحقیقات میں شابل ہوتے رہے ونہ گرفتاری کے لیے زبانت کی دلخواست دیتے رہے اور ہمارے پاس آپ کے ذہن میں بھی آ رہے ہوں گے بہت سارے کیسز ابھی حالیہ بھی ہوئے ہیں بعد میں بھی ہوئے ہیں میں ذرا سا جاننا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان پر چوتیس کیسز ریجسٹر ہو چکے ہیں اب تک اور ظاہر ہے کہ جو ان کی بنیاد ہے مثال کے طور پر یہ اسلام آباد میں دیشتگردی کا مقدمہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے باہر جو ہے مظاہرہ ہوا تھا جس میں وہ شریک بھی نہیں تھے وہ تھے بھی نہیں وہاں پہ مگر ان پر دیشتگردی کا کیس ہے مارال چوتیس کیسز ہیں تو اب عمران خان کی جو زندگی ہے وہ صرف ان عدالتوں میں بھاگتے زبانتے کراتے آتے جاتے یہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں منظر اسی میں گزرے گی میرے خیال سے تو یا عدالتیں کبھی اس کا ایک مجموعی بھی ویو لیتی ہیں شاید اس سے پہلے لیا ہے دیکھیں کورٹس کو بالکل اس میں دیکھنا چاہیے اور کچھ ایسی ججمنٹس آئی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ شاید ہر کیس میں ضروری نہیں ہے کہ ملزم خود پیش ہو الیکٹرونک طریقے کار کی ایک منصور علی شاہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی ججمنٹ ہے اس میں اس قسم کی بات ہے کہ کچھ کیسز میں الیکٹرونک پریزنس بھی منظور کی جا سکتی ہے بطور صحافی آپ کو تو بالکل اس چیز کا علم ہے سب سے زیادہ ڈینجر تو یہی ہوتا ہے کہ کوئی اگر کوئی تقریر کر دے یا کوئی صحافی بھی کوئی بیان دے دے اور وہ ریاست کو پسند نہ آئے تو پھر ایک گلگت اسی اسی ایک بیان پہ گلگت بلتستان میں بھی کیس بنتا ہے خوزدار میں بھی کیس بنتا ہے تو ایسا جب ابیوز آف پروسس اگر بلکل کلیرلی نظر آئے کہ ابیوز آف پروسس ہے تو اس صورت میں پھر کورٹ کو انٹروین کرنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکٹرونک مینز آف اپیرنس کو بھی اس کو اس کو بھی ایسا مولڈ آڈاپٹ کیا جا سکتا ہے مگر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ پھر یہ نہ ہو کہ صرف کوئی بڑا سیاسی لیڈر ہو تو صرف اس پہ اپلائے کرے اور باقی کسی عام صحافی یا عام کوئی وکیل یا عام کوئی آدمی ہو تو اس پہ اپلائے نہ کرے مگر ہمارے پاس بے پناہ مثالیں ہے نا اب سب کے کس کس طریقے سے اور صحافی آپ نے نام لیا تو وہ بھی ہم کئی نام لے سکتے ہیں اقبار کے مالکان کے ساتھ ہے امیر شکلو رحمان صاحب کے ساتھ ہوا تھا تب دسیوں کیس ریجسٹر ہو گئے پچاس کیس ریجسٹر ہو گئے یہاں بھی ہو گئے بلکل آپ کو یاد ہے گلگت بلتستان میں بھی ہوا تھا جی جی مطلب ایک بڑا پرومننٹ نام میں نے لیا لیکن ابھی عرش شریف کے ساتھ بارہ سولہ کیس ریجسٹر ہو گئے تھے سولہ کیس ریجسٹر ہو گئے تھے اور ہوئے جا رہے تھے اور بھی نام ہے بے تہاشا نام ہے تو یہ تو ایک ہماری حکومت میں بدقسمتی سے ایک عام سی چیز ہے نا ایسا کرنا اور یہ کوئی اچھبے کی بات تو نہیں ہے مگر غور طلب تو بات ہے نا کہ سابق عبرال خان پہ دس مہینے کے اندر چوتیس کیس ریجسٹر ہو چکے ہیں نا بلکل بلکل دیکھیں یہ اگر ابیوس آف پروسس ہو تو پھر عدالتیں اس کو روکتی ہیں مگر وہ پھر آپ کو ایک مجبوعی جائزہ لینا پڑے گا آپ کو عدالت آپ کو جو قانون ہے بیل کا اس میں اور اس میں آپ کو ڈیکلیئر کرنا پڑے گا کہ بھائی جہاں کلیئر ابیوس آف پروسس نظر آئے تو اس صورت میں کوٹ اگزیمشن دے سکتی ہے یہ کہ آپ کوئی پرسنل اپیرن ضروری نہ ہو ساری عدالتوں میں ایسا یہ ساری چیزیں مگر پھر ایک فیصلہ جو ہوگا وہ ایک جورسپرودنس کو ڈیویلپ کیا جائے گا اور وہ تمام لوگوں پہ پھر لاغو ہوگا صرف ایک عمران خان یا کسی ایک شخص پہ نہیں ہوگا جو کہ اچھی بات ہے ایک پرنسپل ہو تو سب کے لیے اگر تیہ ہو تو اس میں کوئی اوبجیکشنبل بات نہیں ہے بلکل تینکیو سو مچ سر بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سلام دین کقریباً چار ماہ بہت بزاہمت کرنے کے بعد اب وزیر خزانہ عساق ڈار کی سر توڑ کوشش ہے کہ پاکستان میں آئی ایم ایف پروگرام کسی صورت بحال ہو جائے اس کے لیے اب اقدامات کیے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے آئی ایم ایف کے مطالبات پر اندھا دن عمل جلامت جاری ہے جو اقدامات پچھلے چار ماہ میں نہیں ہوئے وہ چار دنوں میں مکمل کر لیے گئے گودستہ روز عساق ڈار نے ایک سو ستر ارب کے اضافی ٹیکسس لگانے کا فینانس بل قومی سمنوں میں پیش کیا حکومت نے سیلز سے سترہ سے اٹھارہ فیصد کر دیا ایکشنج ریٹ کو مارکٹ بیس کیا جا چکا ہے مجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ پہلے ہی منظور ہو چکا ہے گودستہ سترہ روز میں شہباز حکومت پیٹرل ستاون روپے اور ڈیزل کی قیمت باون روپے بڑا دی حکومت ایک ایک کر کے آئیم ایف کے مطالبات مانتی جا رہی ہے مگر آئیم ایف پروگرام بحالی کی پہلی منزل بھی ابھی تک امور نہیں کر سکا ہے ابھی تک آئیم ایف اور حکومت کے درمیان سٹاف لیول ماہدان نہیں ہوا ہے آئیم ایف کی مذاکراتی ٹیم کی روانگی کے بعد وزیر خزارہ ساکھ ڈار کا دعوی ایف پی کے دستاویز محصول ہو گئی ہے تین سے چار دن میں سٹاف لیول اگریمنٹ ہو جائے گا تو یہاں پر ڈار صاحب کی امید اور ان کی ایکسپیکٹیشن پوری نہیں ہوئی کیونکہ ان کا خیال تھا کہ پیر سے تین چار روز لگیں گے اور سٹاف لیول اگریمنٹ ہو جائے گا چار روز ہو گئے ہیں اور سٹاف لیول اگریمنٹ نہیں ہوا ہے ماہرین سمجھتے ہیں کہ سٹاف لیول اگریمنٹ میں تاقیر کی ایک وجہ پاکستان کے آٹھ رب ڈار کا ایکسٹرنل فینینسنگ گیپ ہے پاکستان دوست ممالک کی مالی اعانت سے پور کرنے کا عظم رکھتا ہے یعنی کہ پاکستان کو اپنے ذریع و بادلہ کے ذقائر بڑھانے ہے اور اس کے لیے ذریع و بادلہ کے ذقائر بڑھانے کے لیے دوست ممالک کی امداد آنا ضروری ہے آئی ایم ایف کو بھی اس کی یقین دہانی درکار ہے بلکہ تحریری یقین دہانی درکار ہے دوسری جانب حکومت کی جانب سے کل رات دوبارہ پیٹرولیو مصنوعات کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ کیا گیا روپے کی گرتی ہوئی قدر کے پیش نظر کل حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں بائیس روپے بیس پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں ستر روپے بیس پیسے فی لٹر اضافہ کیا جس کے بعد پیٹرول کی فی لٹر قیمت دو سو بہتر روپے جبکہ ڈیزل دو سو اسی روپے لٹر میں دستیاب ہوگا مہنگائی کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے اور عوام کی چیخ آسمان کو چھو رہی ہیں تکرے وزیراعظم شہباز شریف ہو یا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سبیت تمام حکومتی جماعتیں بھول گئی ہے کہ جب اس سے پہلے اس نویت کی بھی تیل کی قیمتیں نہیں بڑھتی تھی پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھتی تھی بلکہ ایک چوتھائی ایک چھے فیصد بھی بڑھتی تھی مگر ان لوگوں کا ردی عمل کیا ہوتا تھا آج کی حکومت والوں کو یاد رکھنا چاہیے اس وقت شہری رحمان صاحبہ کو نہیں اندازہ تھا کہ انہی کی حکومت آئے گی اور پیٹرول دو سو بہتر روپے فی لٹر ہو جائے گا بترین مہنگائی کی خلاف سوشل میڈیا پر عوام اپنی بیبسی کا بھرپور اظہار کر رہے ہیں صحافی معاشی تجزیہ کار فنکار عام شہری بری طرح سے اپنا غصہ نکال رہے ہیں حکومت کا پہلے چار ماہ مذاہبت اور پھر پچھلے چار دنوں میں اندھا دھند آئی ایم ایف مطالبات پر عمل کرنا اور زوران رفتار کی تیزی میں اضافہ ہوتے چلے جانا اب انتظار ہے شرح سود میں اضافے کا اور اس کے ساتھ ساتھ کئی دوسرے اخدامات اب بھی کرنے باقی ہیں جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے دوست ملکوں کو تحریری طور پر آئی ایم ایف کو بتانا ہے کہ وہ پاکستان کی بدد کریں گے اگر آئی ایم ایف کا پروگرام شروع ہو جاتا ہے اس پوری صورتحال پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے ممتاز سینئر ماہر معاشی امور اور کالیمنس بھی ہے جناب ساقیب شیرانی ہمیں ساتھ موجود ہیں شیرانی صاحب پہلی چیز تو یہ بتائیے گا ڈار صاحب کا اندازہ تھا کہ ایم ایف پی آگئی منڈے کو اور اس کے تین چار دن کے اندر کیونکہ ایک ایک دن کاؤنٹ کر رہا ہے گویا بد یا جمعرات کوئی سٹاف لیویل اگریمنٹ ہو جائے گا آج ہم نے کافی چیزیں کر بھی لی ہیں چار دن پورے بھی ہو گئے ہیں کیا امکان ہے کہ کل ہو جائے گا کل نہیں ہوا تو پھر ظاہر ہے سینڈے سنڈے منڈے کو ہو یا نہ ہو کہ کب آپ کو لگ رہا ہے اور اگر اب تک نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا شکریہ کامران صاحب دیکھیں یہ تو میں ابھی سے سپیکلیٹی کر سکتا ہوں کہ ابھی تک کیوں نہیں ہوا اگر اس میں نورملی جیسے ڈار صاحب کا تقمینہ تھا پہلے وہ درست ہے کہ ایم ایف پی محصول ہونے کے بعد تین چار دن میں یہ معاملات تیف آ جاتے ہیں نورملی اس کو ایک ایک پیرا ایک ایک لائن کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ ہماری جو اندر سٹانڈنگ تھی دونوں سائیڈز کی وہ اس میں صحیح طور پہ تحریری طور پہ وہ اس کی شکل آئی ہے سامنے یا نہیں آگتا یہ ہے کہ کچھ باہت ایک تو آپ نے بلکل صحیح فرمایا کہ بہت بڑا ایک ایشو آہ وہ جو تحریری طور پہ ہمیں کمفرٹ چاہیے چاہیے یا آہ ہمیں ایم او یو چاہیے آہ کتر سے یو ایل یو ایل سے سعودی ریبیا سے اور چائلہ سے کہ وہ آہ جو ایکسٹرنل فائنانسنگ گیپ ہے اس کو آہ پورا کریں یہ ایک تو وہ ایشو ہے لگتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کچھ پالیسیز میں کچھ ایشوز ہیں جو ڈار صاحب آہ جو ہے وہ آہ کوشش کریں کہ ان کو وگل ڈوم ملے اور نہ کرنا پڑے اور اس میں سر ایپ ایڈریسٹ شاہد آہ پالیسی ریٹ کا جو انگریز ہے تو جو ایم ایفٹی ڈیوانڈ کی ہے وہ شاہد آہ تقلیف سے آہ محسوس ہو رہا ہے تو آہ شرح صاحب یہ بتائیے گا کہ جب یہ ڈیلیگیشن آئی ایم ایف کا مشن یہاں پر تھا تو خبریں یہ آئیں تھی کہ انہوں نے خود جو ہمارے یہ بائی لیٹرل فرینڈز ہیں جنہوں نے کہ یہ مدد دینی ہے یا جو اپنے رول اوورز کرنے ہیں یا ڈیپاؤزٹس کرنے ہیں ان کے ایمبیسیڈر سے یا ان کے مشن سے ایمبیسی سے خود کانٹیک کیا تھا اور اس کی پرہیپس انہوں نے ایک شورنس حاصل کی تھی کہ آپ لوگ ہمارے پروگرام کے ریسٹوریشن کے بعد پاکستان کی مدد کریں گے لیکن اس کے بعد بھی لگ یہ رہا ہے کہ اب اس کی ان کو تحریری یقین دہانی بھی چاہیے اور یہ ایک بڑا لازم جز بن گیا ہے ہماری اس پروگرام کی ریسٹوریشن کا بلکل کامران صاحب اور میں اس سے کوئی سپرائز نہیں ہوں زیادہ کیونکہ دیکھیں جو گیپس ہیں وہ جو ایکسٹرنل پائننسنگ ریکوائیمنٹ ہے پاکستان کی وہ اتنی بڑ گئی بڑ گئی ہے اور باہر باہر ہم جو ہے دو ہزار اٹھارہ کے بعد ان ممالک سے رول آور مانگ رہے ہیں یا ایڈیشنل پائننسنگ مانگ رہے ہیں تو میرا خیال ہے یہ اس لیے ان کو کوئی اشورنس چاہیے کہ یہ اس آئی میک پروگرام میں یا اس کے نتیجے میں پاکستان ایسی پولیسیاں اپنائے گا جو جس کی وجہ سے جبارہ یہ ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہ فیل آف جانے پاکستان ایک بڑی سکیری سیچویشن بن رہی ہے ساقیب شیرانی صاحب کہ ایک جانب یہ انفلیشن ہو گیا انرجی پرائسز بڑ گئی تمام چیزیں بڑ گئی انبیلیویبل ستھرہ دن کے اندر ستاون روپے لٹر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا اب ہم جا رہے ہیں کہ انٹریسٹ ریٹ بڑھیں گے اور وہ کوئی مختلف نمبرز آ رہے ہیں کہ شاید تین پرسنٹ مڑے دو پرسنٹ مڑے ایک پرسنٹ بیس ویسے تک یہ چلے جائیں تو یہ فرمائیے گا کہ یہ پوری صورتحال جو بن رہی ہے یہ یقینی طور پر یہ کاروبار اور سنت کے لیے تو ایک تباہ کل صورتحال ہوگی مگر اس سے مہنگائی تو کم نہیں ہوگی کیونکہ ماہرین معیشت کہتے ہیں کہ یہ وہ اقدامات اس لیے کی جا رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں مہنگائی بہت زیادہ ہے اور مہنگائی کو کم کرنے کے لیے انٹریسٹ ریٹ بڑھانا پڑتا ہے اور ڈیمانڈ ڈسٹریکشن کرنی پڑتی ہے تو یہ ذرا سب مجھے سمجھائیے کہ یہ کیسے ممکن ہوگا کامران صاحب جو حالات ہیں خواہ وہ کاروبار کے ہوں یا ایک عام پاکستانی کے ہوں جیسے آپ نے اپنے ریپورٹ میں بھی دکھائے اور آپ کو بھی علم ہے آپ کی گہری نظر ہے کہ اتنے مشکل ترین حالات ہم نے نہیں دیکھے اپنی لائف ٹائم میں اپنی زندگیوں میں پاکستانیوں کے پاکستانیوں کے اتنے مشکل ترین حالات نہیں دیکھے تو اگر میں آپ کو صرف بتاؤں کہ تکمینہ گرم لگائیں کہ اوسطا جو ایک عام پاکستانی کی آمدن ہوتی ہے مہینے کی وہ تقریباً تیس ہزار لگ بگ بنتی ہے اوسطا اور اس کی پیچھلے اپرل سے آج تک جو اس کی قوت خریب میں کمی آئی ہے تو اگر اس کا اوفیشل آپ اندازہ لگائیں اوفیشل انفریشن کو لے کے تو وہ تیس پیسد بنتی ہے تو یعنی کہ وہ بیس ہزار اب لے گئی ہے مگر جو تقمینہ جو کچھ باہر کے جیسے وہ پروفیسر سٹیفن ہینک نے لگایا اگر اس کو آپ امدن نظر لے کے آئیں جو کہ کافی مستند طریقے سے انہوں نے کام کہے کہ سکسٹی تھری پرسنٹ ان کے نزدیک انفریشن ریٹ ہے پاکستان کا اگر اس کو استعمال کریں تو تیس ہزار پیچھلے سال کی جو آمدن تھی آج اس کی قوت قریب جو ہے وہ یارہ ہزار ایک سو روپے بچ گئی ہے تو یہ حال تو میں پھر یہ جاننا چاہوں گا کہ اس پوری صورتحال کے اندر یقیناً جب یہ انٹرس ریٹ بڑھیں گے تو بہت سارے کاروبار جو ہیں وہ اپنے ڈیٹس جو ہے وہ سروس نہیں کر سکیں گے نیا کاروبار تو کھلے ذرا کوئی بیس فیصد پہ کیا لے کے کام کرے گا بیس اکیس بائیس فیصد پہ اور اس طرح کی پوری صورتحال میں جو بے روزگاری اور جو غربت میں اضافہ ہوگا اور یہ صورتحال جو اتنی گھمبیر ہوگی وہ کیسے سبھالی جائے گی اور کیوں یہ جو طریقہ کار ہے جو کہ ایک کتابی بھی ہے اور ظاہر دنیا میں مغرب میں استعمال ہوتا ہے کہ ہمارے یہ لاغو ہوتا ہے کہ اس صورتحال میں ہم انٹرس ریٹ کو بھی بڑھا دیں جو کہ پہلی سترہ فیصد پر ہے تو کامران صاحب جیسے آپ کو معلوم ہے کہ آئی ایم ایپ کا ایک طریقہ کار ہے ایک پلی بک ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایک آسٹیریٹی کی اسٹیبلائزیشن کی ڈیمانڈ مینجمنٹ کی اور یہ انہوں نے ایسٹیشن پرائیسز میں اس سے پہلے انیس سو ستر کی دہائی میں اسی کی دہائی میں لیٹن امریکہ میں اور پھر جو ہے گریس میں ہم نے دیکھا تو یہ اپناتے آرجنٹینہ میں اور اب پاکستان میں پہلے تو انہوں نے کچھ حد تک تو یا یا بکیا مگر ہم اس سے نکل جاتے تھے ہم اس کو پوری طور پہ جو ہے اس کو آہ لاغو نہیں کرتے تھے اس مرتبہ ہمیں کرنا پڑ رہا ہے تو اس کی پلی بک میں یہ ڈیمانڈ مینجمنٹ ہی ایک طریقہ ان کو نظر آتا ہے جس کی وجہ سے آپ امپورٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں شورٹ ٹرن میں اور اپنے ذرے مبادلہ کے ذکائیو جو ہیں ان کو آہ بچا سکتے ہیں تو اس میں ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ بے روزگاری کتنی ہو مہنگائی کتنی ہو آہ بینکرپسیز کتنی ہو کتنے کاروبار بند ہو جائے ہمیشہ کے لیے یا غربت میں اصدافہ کتنا ہو مطلب وہ اوپر اوپر سے تو کرتے لپ سرویس کرتے ہیں کہ سوشل سیفٹی نیچ بڑھا دیں اور یہ کر دیں وہ کر دیں مگر انیشنل پوکس ان کا جو ہوتا ہے پہلے دو تین سال وہ سٹیبلائزیشن میں وہ یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کی آہ کیسے ہم بڑھائیں بعد میں پھر وہ جو ہے وہ کہتے ہیں حکومت ہو کہ آپ جو ہے ان چیزوں کو بھی پر دیکھنا شروع کریں آہ انفلیشن کو پورٹی کو انیمپلائیمنٹ کو مگر آپ کو معلوم ہے کہ جو بڑا موتاعت تکمیرہ لگایا کہ بیس لاکھ پاکستانی جو ہے وہ پیچھلے سال سے آرڈی موجودہ جو ہے ان حالات میں آہ وہ بیروزگار ہو چکے ہیں اور آئندہ جو اگلی لہر آئے گی بالکل آپ نے صحیح فرمایا یہ بہت ہی مشکل ترین ایک لہر آنے والی ہے دوبارہ سے اس میں میرے اندازے کے مطابق پھر بیس لاکھ پاکستانی جو ہے کم از کم وہ بیروزگار ہوں گے تو یہ بہت ہی بہت ہی غمبیر بہت ہی سنگین اور بہت ہی حالناک حالات ہیں جو ہمارے سامنے اور اسی کے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی جو پہلے ہی آہ مختلف آداز شمار ہمارے سامنے ہیں جو کہ غربت کی ایک عالمی سطح سمجھی جاتی ہے اس سے نیچے رہ رہے ہیں اس میں بھی ایک بڑا اضافہ ہوگا نا اس کے ساتھ ہی اس بیروزگاری کے ساتھ اس تباکل مہنگائی کے ساتھ جو آپ انتہائی بھیانک صورتحال کی سامنے اکاسی کر رہے ہیں وہ اس میں مزید بھی ابھی گنجائش باقی ہے آہ بلکل اس کا میں آہ تکمینا لگایا تھا آپ نے پیچھلے ڈان کے آرٹیکل میں کہ اگر آپ آہ جو پوڈ انفریشن سے اس کا بہت گیرہ تعلق ہے تو ایشل ڈیویلوپنٹ بینک کے ایک فاملہ ہے اگر وہ فوڈ انفریشن کو جو آنے والے ہمیں نظر آ رہی ہے کہ کیا ہوگی لیبل اگر اس کو آپ آہ یوز کریں تو استعمال کریں تو تمس کم تین سے ساڑھے تین کروڑ پاکستانی جو ہیں وہ غربت کی لگیر کے آہ نیچے دکھے لے جائیں گے مزید تو یہ 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 صورتحال بہت بہت شکریہ جناب ساقیب شیرانی ہمارے ساتھ تھے اور یہ وہ پس منظر ہے جس میں کہ آج مریم نواز نے اعلان کیا یہ حکومت میری نہیں ہم اس کی مہنگائی کے ذمہ دار نہیں یہ نون لیگ کی حکومت نہیں ہے آج مریم نواز نے ایک تقریب میں اس کا اعلان کیا اور اس کی وجہ آپ کے سامنے ہے یقیناً نون لیگ کے لیے اب بس میں نہیں ہے اس کے کہ وہ اس حکومت کو اون کرے ان اقدامات کو اون کرے اور عوام کے سامنے کھڑے ہو سکے اور اس دن یہ آج مریم نواز کا بیان آیا جب ستروے دن پیٹرل اور ڈیزل کی قیمتوں میں ستاون روپے اضافہ ہو چکا تھا گیس کی قیمتوں میں سو فیصد اضافہ ہو چکا تھا مجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو چکا تھا اور حکومت کے وہ آداد شمار جب یہ حکومت آئی تھی یعنی کہ اپریل بیس سو بائیس میں اور اس وقت کے آداد شمار اور آج کے آداد شمار کا لوگ بہرحال موازنہ کر رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ یقیناً اس حکومت سے تو کئی گناہ بہتر تھی عمران خان کی حکومت اور اس زبانے میں مہنگائی کی صورتحال اور تمام دوسرے معاملات اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد تاریخی بدترین مہنگائی اور عوام کی اس وقت جو صورتحال ہے غربت بے روزگاری نے سنتی اس وقت جو تباہی کی صورتحال نظر آ رہی ہے معاشی بدحالی جو صورتحال نظر آ رہی ہے یقیناً حکومت رہاں پاکستان مسلم لگ نون کے لیے بہت ہی امتحانی کیفیت ہے چیلنجنگ صورتحال ہے اور بوجھ اور پریشر عوامی خاص طور پر ردعمل بڑھتا نظر آ رہا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان مسلم لگ نون کیسی نے نائب صدر اور پارٹی کے چیف وارگنیزر مریم نواز نے ببانگ دہل ایک طرح سے اعلان کر دیا کہ موجودہ حکومت ان کی نہیں ہے مریم نواز نے آج نوجوانوں کے ایک وفض ملقات پہ کہا کہ شہباز شریف کی حکومت سے ایک طرح سے انہوں نے کنارہ کشی اختیار کی انہوں نے کہا کہ میں اس حکومت کا حصہ نہیں ہوں مریم نواز نے آج نوجوانوں کے وفض سے کہا کہ حکومتی ناقص کارکردگی کے حوالے سے ان سے مسلسل سوار ہو لے تھے اور اس پر انہوں نے کہا کہ مہنگائی سے غریب آدمی متاثر ہوتا ہے لیکن یہ میری حکومت نہیں ہے مریم نواز نے کہا کہ موجودہ مہنگائی کے حالات کی ذمہ داری مسلم لیگ نون پر نہیں ڈالی جا سکتی ہماری تو حکومت جب ہوگی جب نواز شریف پاکستان میں ہوں گے ان کا کہنا تھا کہ صرف نواز شریف ہی پاکستان کو آگے لے جا سکتے ہیں گویا تباہ کن مہنگائی کا جادو سرچڑ کر بول رہا ہے اور مریم نواز بھی اس حکومت کو ڈس اون کر رہی ہیں دوسری جانب عوام عمران خان حکومت کے آداد شمار کا موازنہ موجودہ حکومت کے نمبر سے کر رہے ہیں یقین ایک مشکل گھڑی ہے پاکستان مسلم لگ دون کی الیکشن کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں پنجاب کے پی کے الیکشن سامنے کھڑے ہیں آئندہ قومی الیکشن بھی بہت زیادہ دون نہیں ہے اور اس دوران یہ مہنگائی کا توفان بلکہ مہنگائی کی سنامی ایک عام آدمی کو یہ غریب پاکستانی کو اس نے اس کو دہلا کے دہلا کے رکھ دیا ہے یقین تمام ذمہ داری حکومت پر آئید ہوتی ہے اور اس کی کاسٹ حکومت اور اس کا پولیٹیکل جو بیس ہے وہ ادا کرے گا اس پوری صورتحال پر بات کرتے ہیں اور اس کے لئے ہمیں جوائن کر رہے ہیں محترم مجیور رحمان شامی پاکستان کے نامور ومتاز سینئر صحافی تذیہ کار ہمارے نامور پرگرام نفتہ نظر کو ہوس بھی کرتے ہیں شامی صاحب بہت بہت شکریہ شامی صاحب آج کافی دلچسپ بات ہے گو کہ چھمبے کی بات نہیں ہے غیر متوقع بات نہیں ہے لیکن لگتا یہ ہے کہ جو عوامی اس وقت ردی عمل نظر آ رہا ہے اس مہنگائی کی صورتحال میں گزر سے سترہ دن کے اندر ستاون روپے لٹر پیٹرول بڑھ گیا بجلی بڑھ گئی گیس بڑھ رہی ہے تمام چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں مریم نواز کے لیے یہ بوجھ کچھ زیادہ ہے شاید یہی وجہ ہے کہ انہیں آج ان نوجوانوں سے کہنا پڑا کہ میری یہ حکومت نہیں ہے میں اس کا حصہ نہیں ہوں ہماری حکومت وہ ہوگی جب نواز شریف صاحب آئیں گے گویا کہ اب یہ بوجھ جو ہے یہ بول رہا ہے کامران صاحب شکریہ دیکھیں بات تو آپ کی درست ہے مریم جو کہہ رہی ہے کہ یہ ہماری حکومت نہیں ہے تو یہ تو ایک اتحادی حکومت ہے یہ درست ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کی بلا شرکت غیر حکومت نہیں ہے لیکن مسلم لیگ نون لائن سیر رکھتی ہے اس میں بڑا حصہ اس کا ہے اور مسلم لیگ نون نے تحریک اعتماد منظور کرانے میں حصہ لیا بلکہ پیش پیش رہی عمران خان صاحب کو چلتا کیا اور اس کے بعد اقتدار سبالہ تو مریم نواز جو کہہ رہی ہیں آہ وہ کوئی آسانی سے اس پہ یقین نہیں کرے گا وہ اپنے آپ کو الگ بھی کر لے تو حکومت ان سے الگ نہیں ہوگی لوگوں کی نظر میں تو مریم نواز نواز شریف اور موجودہ حکومت ایک ہی رہیں گے اور ان کا ان کا کاٹنا ہوا آہ ان کا بویا ہوا کاٹنا پڑے گا تو میرے خیال ہے کہ یہ تو کوئی بہتر حکمت حملی نہیں ہے اور جو صورتحال ہمارے سامنے ہے جو آپ موازنہ کر رہے تھے ابھی دیکھیں یہ جو ہماری معیشت جو ہے وہ تو لڑکنا تو شروع ہو گئی تھی عمران خان صاحب کے دور میں اب وہ لڑک نہیں چلی گئی ہے آئی ایم ایف سے معاملہ تو کٹائی میں پڑ گیا تھا اب ہمارا آہ جو معاملہ ہے وہ سوالے نہیں سمجھ رہا آج اگر عمران خان صاحب برسل اقتدار آ جائیں گے تو تب بھی یہی مشکلات درپیش ہوں گی یہ جو ہماری بدعمالیاں ہیں اس کے نتیجے میں یعنی ہماری آمدن کم ہے اخراجات زیادہ ہیں فورن اسٹینج ہمارے پاس ہے نہیں ایکسپورٹ زیادہ ہیں اور اس یہ گویا یہی پس منظر ہے گویا یہی پس منظر ہے کہ حکومت میں اور شاید نواز لیگ میں خاص طور پر کیونکہ پیپلز پارٹی شاید اس موقع کی حامین نہیں ہے پنجاب میں اور کیپی میں الیکشن ابھی ہو جانا آئندہ دو ماہ کے اندر یہ تو زہر قاتل ہوگا نون لیگ کے لیے اور حکومت کی مقبولیت کے لیے دیکھیں جو بھی ہو آپ کو تو فیس کرنا ہے ایک آگ کا دریہ ہے اور ڈوب کے جانا ہے انتخابات تو ہونے ہیں اور آپ کو اس کا سامنا بھی کرنا ہے پیپلز پارٹی جو ہے اس کا جو سندھ کا قلعہ ہے وہ محفوظ ہے اس کو یقین ہے کہ وہاں سے تو اس کو شکست دینا بہت مشکل ہوگا وہ تو کسی نہ کسی طریقے سے اپنی کشتی پار لگا لے گی مگر شاید صاحب ایک بڑی انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ بڑی کمال مہارت سے زرداری صاحب نے اور بلاول صاحب نے اپنے آپ کو منظر سے دور رکھا یعنی گزیسہ دس ماہ میں نو ماہ میں جب تک یہ حکومت کی غیر مقبولیت آیا ہوتی چلی جا رہی ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے عوامی غیص غزب بڑھتا جا رہا ہے مگر پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اس میں سامنے نظر نہیں آتی اور ایک عام تاثر جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ یہ شہباز شریف کی حکومت ہے یہ نونلی کی حکومت ہے کیونکہ وہی لوگ سامنے ہوتے ہیں وہی دفاع کر رہے ہوتے ہیں وہی سامنا کر رہے ہوتے ہیں رانہ صلی اللہ ہوتے ہیں سامنے مریم سامنے ہوتی ہیں اب کچھ عرصے میں شہباز صاحب پرائیم منسٹر ہیں وہ سامنے ہیں وہی لوگ سامنے ہیں جو کے نظر آ رہے ہیں آپ کو زردالی صاحب کہیں نظر نہیں آئیں گے آپ کو بلاول صاحب کہیں نظر نہیں آئیں گے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اس ماحول کا دفاع کرتی نظر نہیں آئے اور بڑی کمال مہارت سے انہوں نے اپنے آپ کو اس امیت سے دور رکھا ہے دیکھیں ہمارے بلاول جو ہیں وہ وزیر خارجہ ہیں تو وہ خارجی محاصفہ سرگرم ہیں تو وزارت داخلہ بھی مسلم لیگ نون کے پاس ہے وزارت خدانہ بھی عساق ڈار صاحب کے پاس ہے اور اس کے وزارت عزمہ بھی ان کے پاس ہے اور پنجاب جو ہے جہاں مارکہ ہونا ہے انتخابی آئندہ جو ہے وہ بھی اس میں بھی انہی کا حصہ ہے سارا مقدر جستہ اور اس لیے جو بھی صورتحال ہے اس کا سامنا تو مسلم لیگ نون کو کرنا ہے ٹیپلز پارٹی جو ہے اس کو تو اس معاملے میں جو بھی نقصان ہوگا تھوڑا بہت ہو جائے گا لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ محاصف اس کے پاس نہیں ہے اور یہ ذمہ داری مسلم لیگ نون کی ہے اور مگر دیکھئے نا کہنے کو ابھی آپ نے جیسے فرمایا کہ دیکھئے مریم صاحبہ صحیح کہہ رہی ہیں حکومت ان کی تنہا تو نہیں ہے بالکل آپ نے صحیح وجہ فرمایا پی ڈی ایم کی بارہ جماعتی حکومت ہے لیکن وہی جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ جو عوامی تاثر ہے جو امیج ہے جو سامنے نظر آ رہے ہیں وہ نون لیگی نظر آ رہی ہے شہباز شریفی نظر آ رہے ہیں یہی نون لیگ والے نظر آ رہے ہیں آپ دیکھیں مولانا فضل الرحمن بھی تو آخر اس کا حصہ ہے نا ایک بڑی پارٹی ہے ان کی جماعت بھی تو اس کا حصہ ہے کہیں ہم نے دیکھا ہو کہ وہ دفاع کر رہے ہیں ہوں مہنگائی کا اس پوری صلیتحال کا مقابلہ کر رہے ہیں ہوں اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں کو پیپلز پارٹی کی طرح سے وہ بھی کمال مہارت سے منظر سے باہر رہتے ہیں نہیں وہ ایکسپلین تو یہ کر رہے ہیں اور گزشتہ حکومت کے اوپر الزام لگا رہے ہیں تو مولانا فضل الرحمن بھی جب یہ بات کرتے ہیں تو یہی کرتے ہیں بلاول بھٹو بھی یہی بات کہتے ہیں لیکن حضر معاملہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس کا چہرہ ہے مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس کا دل بھی ہے اس کا جگر بھی ہے موجودہ حکومت کا اس لیے اثرات اس پر زیادہ پڑیں گے مگر میرا یہ خیال ہے کہ آپ اس سے بری زمہ ہو کر یا اپنے آپ کو الگ کرنے کی کوشش کر کے حالات کو سنبال لی سکتے آپ کو اپنا مقدمہ پیش کرنا چاہیے ایک اور بات میں چاہوں گا آپ کی رائے کہ ایک اور بھی تو امپورٹنٹ بات ہے نا کہ رڈرلس شپ نظر آتی ہے یہ میں اس وقت نون لیگ کی کیونکہ نواز شریف صاحب نہیں ہے نا آخر کب آئیں گے دیکھیں نا کب تک یہ نون لیگ والے کہتے رہیں گے کہ آنے والے آنے والے آنے والے نہ وہ آتے ہیں نہ وہ نظر آتے ہیں نہ وہ بولتے ہیں نہ وہ کچھ کہتے ہیں نہ وہ کہیں متحرک نظر آتے ہیں اس کی بھی تو کوس دینی ہے نا نون لیگ کو ہاں یہ بات بھی اپنی جگہ وزن رکھتی ہے لیکن نواز شریف صاحب ایک موجودہ حالات میں آئیں گے تو ان کے پاس ان کے مقدمات ہیں کچھ قانونی پہچیت گیاں ہیں جب تک وہ دور نہیں ہوتی اس وقت تک ان کے لیے یہاں کوئی کھلا میدان تو نہیں ہوگا اور پھر اس وقت جو مشکلات ہیں تو ان میں آہ وہ تو ان کو کیسے دور کریں گے آہ یعنی ایک چھٹکی بجاتے تو آپ دور کرنی شکتے عصاق ڈار صاحب بڑے دعوے کے ساتھ آئے تھے لیکن جو حالات ہیں وہ اتنے سنگین ہیں کہ وہ سارے اخدامات کرنا پڑے جن سے وہ بچنا چاہتے تھے تو دو تین مہینے تاخیر سے اس کی اپنی یہ کاؤسٹ ہوئی ادا کرنی پڑ رہی ہے تو یہ جو بھی صورتحال ہے خان صاحب یہ تو اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا اور مردانہ وار کرنا پڑے گا لوگوں کو سمجھانا پڑے گا اور پھر صورتحال سے راستہ نکالنا ہوگا یہ آپ یہ بوجھ جو ہے اب آپ کو صرف یہ ٹوکری نہیں ہے کوئی کہ آپ اٹھا کر اسے پھینک دیں تو آپ ہلکے پھلکے ہو جائیں گے یہ تو اب یہ تو کہتے ہیں نا کہ جو بھی صورتحال ہے اب یہ تو نانی نے خسم کیا برا کیا کر کے چھوڑ دیا اور برا کیا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جناب مجیور رحمان شامی ہمارے ساتھ موجود ہے اور یہ قصب انظر میں ایک اور بات جڑی ہوئی ہے کہ سر توڑ کوشش ہے حکومت کی نون لیک کی کہ پنجاب اور کے پی میں کسی صورت میں اب الیکشن نہ ہو کیوں کہ ہونے ہیں اور اب تقریباً ساٹھ روز رہ گئے ہیں اس پوری صورتحال میں عدالتیں بہت مستعید ہیں سپریم کورٹ نے ایک بار پھر بڑی تنبی کی ہے چیف الیکشن کمیشنر کی دوسری جانے پشاور ہائی کورٹ نے دو روز دے دیئے ہیں الیکشن کی تاریخ کے لیے اور یہ تمام صورتحال لگتا نہیں ہے کہ حکومت اور نون لیک جو ہے یا وفاقی ادارے کامیاب ہو جائیں گے اور الیکشن نہیں ہونے دیں گے پنجاب اور کے پی کی اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد ملکم بیک پنجاب اور کے پی اسمیلیز کو تحلیل ہوئے ایک ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے آئین کے مطابق کی انتخابات نوے روز میں ہونا لازم ہیں مگر ابھی تک اس حوالے سے الیکشن کمیشن حکام کی جون چرہ جاری ہے آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس معاملے پر چیف الیکشن کمیشنر کو طلب کر کے جھنجوڑا جس کے جواب میں انہوں نے شکایتوں کا پھٹا رہا کھول دیا سپریم کورٹ میں سی سی پی او گل لہور غلام محمد ڈوگر ٹرانسفر کیس کی سماعت کے دوران جسٹس اجازال احسن نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن اپنے کام کے علاوہ باقی سارے کام کر رہا ہے جسٹس اجازال احسن نے چیف الیکشن کمیشنر سے کہا کہ آئین ہر صورت نوے دن میں انتخابات کرانے کا پابت کرتا ہے اس سے آرٹیکل ایک سو پاچ کے تحت الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ نہیں دے سکتا الیکشن کی تاریخ خود دے تو آئین کی خلاورتی ہوگی گورنر یا صدر انتخابات کا اعلان کر سکتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر نے مزید کہا کہ فوج سے سیکیورٹی انہوں نے مانگی تو انکار کر دیا عدلیہ سے آرو آروز مانگی گئے تو انہوں نے انکار کر دیا انتخابات کیلئے پیسہ مانگا تو وزارت خزانہ نے انکار کر دیا انہوں نے مزید کہا کہ جب اختیارات ہی محدود کر دیا گئے تو صاف و شفاف انتخابات کیسے کرائیں جسٹس اجازل احسن نے کہا کہ آپ نے کسی کی ہدایت پر عمل نہیں کرنا اپنے فیصلے خود کرنے ہیں بعد احضار سپریم کورٹ نے الیکشن کی راہ میں حائل رکاوٹوں سے متعلق تفصیلی رپورٹ کے ساتھ چیف الیکشن کمیشنر کو کل دوبارہ پیش ہونے کا حکم دیا آج کے سبات کے بعد تحریری حکم نامے میں سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ پنجاب اسمبلی چودہ جنوری کو تحریر ہوئی تھی آئین کے تحت نبوے دن میں انتخابات ہونا لازمی ہیں لیکن ابھی تک پنجاب میں صوبائی عام انتخابات کے لیے کوئی پیش سرپ نہیں ہوئی حکم نامے میں لکھا کہ صوبائی انتخابات تاقیر کا شکار ہونے کا قطرہ موجود ہے انتخابات نبوے دن میں نہ ہوئے تو آئین کی کھلی اقلاع ورزی ہوگی حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس بناسی سمجھے تو معاملے کا نوٹس لے کر سماعت کے لیے بینچ تشکیل دے دوسری جانب پنجاب میں الیکشن سے متعلق سنگل بینچ کے خلاف گورنر پنجاب کی درخواست پر مختصت سماعت ہوئی لاہور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے الیکشن کمیشن تحریک انصاف سمیت دیگر کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے سماعت اکیس فروری تک ملتوی کر دی آج پی ٹی آئی کے سیکٹری جنرل اسد عمر نے کہا کہ گورنر اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے تو صدر الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں آئین کے تحت صدر مملکت کو الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار ہے یہ وہ بات ہے جو کہ آج چیف الیکشن کمیشنل نے سپریم کورٹہ پاکستان میں بھی کہی تھی الیکشن سے متعلق ایک اور اہم پیش رفعی آج پشاور ہائی کورٹے سبائی انتخابات کے سلسلے میں گورنر کیپی کو جواب جمع کرانے کے لیے آخری مولت دی دو رکنی بیج نے کہ سربرا جسٹس اشتیاق ابراہیم نے رماغ دیئے کہ جواب کے لیے مزید دو دن دیتے ہیں جواب جمع کرانا ہے تو کرا دیں ونہ مزید وقت نہیں دیں گے اور ہم فیصلہ کر لیں گے یقین ہے پنجاب کیپی کے الیکشنز کے حوالے سے آئینی جو نکات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں وہ اس پرگرام میں ہم بار بار اس کا اظہار کرتے رہے ہیں دوسری جانے پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالتوں میں بھی اس سلسلے میں بیچینی بڑھ رہی ہے خصوصا سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج آپ نے پشاور ہائی کورٹ کا معاملہ دیکھ لیا انہوں نے صرف دو دن دیئے ہیں لاہر ہائی کورٹ کی بینچ سے اس سلسلے میں ایک فیصلہ آ چکا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیلحال لاہر ہائی کورٹ کے فیصلے کی حکم کی تعمیل نہیں کیا ہے اور الیکشن کے شریعہ الکا اعلان نہیں کیا ہے اس پاس ونظر پہ مزید بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز سینئر ماہر آئین و قانون جناب بیرس سلمان اکرم راجہ بہت بہت شکریہ بیرس سب یہ فرمائیے گا کہ آج چیف الیکشن کمیشن نے بھی کہا اور دوسرے ماہرین بھی کہتے ہیں کہ اگر گورنر تاریخ نہ دے الیکشن کمیشن تاریخ نہ دے تو صدر پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ تاریخ دے اور الیکشن کے حوالے سے پھر اپابند کریں الیکشن کمیشن کو کہ وہ الیکشن منقض کرائے کیا اس موجودہ صورتحال میں کتنی اس وقت صدر پاکستان کی ذمہ داری ہے اور کتنا ان کا حکم جو ہوگا وہ آئین و قانون کے مطابق ہوگا اور آپ کے خیال میں کیا وقت آ گیا ہے کہ وہ انٹرمین کریں آئین میں بالکل بات واضح ہے آئین کا آئین سے دو سو اتھارہ کہتا ہے ہے کہ الیکشن کرانے کی ذمہ داری جو ہے وہ الیکشن کمیشن آئین کا آئین کا آرٹکل دو سو بیس کہتا ہے کہ تمام ایڈرکٹر دارے سے ہمول کے پاکستان سے ہو یا صدائی سطح پر ہو انہوں نے معاملز کرنی ہے الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن ان کو حکم دے سکتا ہے اور وہ غابند ہے الیکشن کمیشن کے حکم اب یہاں جو ایک ارہام پیدا کرنے کی خام خاص پششتی دیتا ہے بود ہے آئین کے آرٹکل ایک سو پانچ کہا ہے آئین کا آرٹکل ایک سو پانچ یہ کہتا ہے کہ جہاں اسمیلی کو گورنر نے تحلیل کیا ہو گورنر صاحب وہاں پہ تاریخ دیں گورنر صاحب کا موقع یہ ہے کہ میں نے اسمیلی تحلیل نہیں کی یہ آئین کی چھٹ ہے جس میں اگر یہ آلہ کہہ دیں کہ اسمیلی کو تحلیل کرو اور گورنر نوکسپکیشن جاری نہ کریں تو انتا ہی زنٹے میں اسمیلی وزارت سے خود بخود تحلیل ہو جاتا ہے تو گورنر کا اسرار یہ ہے کہ چھوٹ کریں سمیلی بیرے موکسپکیشن کے بغیر تحلیل ہوئی ہے اس لیے میں پابند نہیں دوں کہ میں تاریخ دوں اب اگر یہ بات مان نہیں جائے جو کہ ایک مینے سے گورنر صاحب در نہیں ہے تو آج جیسا کہ امینہ سبین پورٹ نے بھی اپنی آبزویشن کی کہ معاملہ پھر واپس ایلیکشن کمیشن کے پاس آجاتا ہے ایلیکشن کمیشن کو پھر فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اگر گورنر میں معذوری کا اظہار کیا ہے تو آئین کے آج کے جو سوہارہ کے ساتھ کما مستیاج جو ہے وہ ایلیکشن کمیشن کو آتے ہیں اور ایلیکشن کمیشن ہی کوپ تاریخ دے نہیں ہے سیکشن جس کی سیون ہمارے ایلیکشن آٹ دوہ سترہ کا یہ کہتا ہے کہ سب سے ملکہ جنرل ایلیکشن کے حوالے سے تاریخ دے سکتے ہیں اب اگر تو اس سے ہم نے عمل کرنا ہے جو کہ مظاہر میری نظر میں آئین سے ایک مطابقت نہ رکھنے والی شکل ہے تو تو ایلیکشن کی تاریخ صدرے ملکت بھی دے سکتے ہیں ورنہ جیسا کہ آج چوہیم کھوٹ نے افضل کیا آئین کے آج سے دوہ سوہارہ کے پر یہ تاریخ ایلیکشن کمیشن بھی دے سکتا ہے تو بیرس صاحب اس میں پھر ایک اہم بات یہ ہے کہ چلے تاریخ بھی آ جائے ایلیکشن کمیشن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تاریخ دے بھی دیں ہمیں فینائنس منسٹری نے لکھ دیا ہم پیسے نہیں دیں گے انٹیری منسٹری نے لکھ دیا سیکیورٹی نہیں دیں گے دیفینس منسٹری نے لکھ دیا ہے کہ ہم لا انفورسنگ ایجنسیز نہیں دیں گے تو پھر یہ تو پھر احکامات کہ آپ تو فرما رہے ہیں کہ ویسے تو ان کی آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ ایلیکشن کمیشن کی معاونت کریں لیکن اگر وہ کھلم کھلم کہہ دیں کہ ہم نہیں کرتے چاہے جو بھی اس کی وجوات دے دیں پھر تو سپریم کورٹ کو ہی پابند کرنا پڑے گا ان اداروں کو کہ ایلیکشن کمیشن کو کہ آپ مکمل شیڈیول دے ہیں اور تمام قومی ادارے وہ ایلیکشن کمیشن کی معاونت کریں مکمل طور پر جی بلکل ایسا ہی ہے کسی کا یہ کہنا کہ ہمارے پاس ایسے نہیں ہیں نہ صرف ایک لغ و مدکہ یہ بلکل آئین پر ایک حملہ ہے آئین سے انکار ہے کسی کا یہ کہنا کہ ہم سیکیورٹی نہیں دیں گے کہ ہم حملہ نہیں دیں گے یہ بلکل آئین کے ان کو جامت کرنے کی ایک ساجش ہے اور اب اسی لیے دو میمبر وینچ نے یہ معاملہ چیچ ایسے صاحب کو بھیجا ہے کہ اس قسموں موٹو میں دیکھ کر اس حملے کو آئین کے مطابق آگے چلایا جائے اور ہر ادارے کو یہ بابر کرایا جائے کہ ان کی آئینی ذمہ داری کیا ہے آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے دنے دن سے ایک دن بھی آگے بڑھنے کی الیکشن ہونے ہے اور الیکشن تمام اداروں کی معاملت سے ہونے ہے اور الیکشن کمیشن کا یہ افتیار ہے ان کی ان کی ذمہ داری ہے جو الیکشن کرائیں اور کوئی بس عمل میں الیکشن کمیشن کے اعتامات سے روگردائی نہیں کر سکتا اور جو لاہور ہائی کورٹ کا حکم ہے جو الیکشن کمیشن نے سنا ان سنا کر دیا ہے اس کا کیا انجام ہوگا ہے بیر سب لیکن میری نظر میں اور ہائی کورٹ کو کنٹیمٹ کی کاروائی جاری کرتی چاہیے تھی یا ہے اب معاملہ سکرین کورٹ کے سامنے آ جاتا ہے تو تمام اعتامات ہیں وہ تیشے رہ جائیں گے اب بظاہر لگتا ہے کہ اس معاملے کو سکرین کورٹ اپنے ہاتھ میں لے کر آکے بڑھائے گی تاکہ جو آج زن تک کچھ رسی سے کچھ دنوں سے آئیں کے ساتھ کلوار ہوگا ہے اس کو ان ختم کریں اور الیکشن کی جانے پڑیں تینکیو سو مچ بہت بہت شکریہ بریسٹر سلمان اکرم راجہ ہمارے ساتھ میں اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پرگرام کا خطاب ہوتا ہے کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل تک کے لئے کامران فران کو اجازت اللہ حافظ و ناصر